دیش نے بدلہ لے لیا ہے تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وائیسینہ نے وہاں جا کر جائشے کے کنٹرول روم کو تباہ کر دیا ہے تین تصویروں کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کل رات کو آ کر ہوا کیا یہ دیکھیں یہ پاک کی طرف سے جو تصویریں جاری کی گئی ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان کے اندر گھس کے وائیسینہ نے جائشے کے الفا 3 کنٹرول روم کو تباہ کیا ہے یہ تصویریں لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گھر میں خس کر پاکستان میں وہاں جا کر جیشے کے ٹھکانوں کو نیس نابوت کر دیا گیا تصویروں کے ذریعہ آپ سمجھئے وائیسینہ نے وہاں پر اکیس منٹ تک لگاتار بمباری کی اور اکیس منٹ تک بمباری ہونے کا مطلب آپ خود اندازہ لگائیے کتنی دیر تک وہاں پر لگاتار ایکشن وائیسینہ کی طرف سے دو سو سے تین سو آتنکی دھیر کر دیا گئے ہیں یہ خبر مل رہی ہے کہ دو سو سے تین سو آتنکیوں کو دھیر کر دیا گیا پاکستان کے اندر گھس کر سب سے بڑی کاروائی بھارت نے پولواما اٹیک کا بدلہ لینے پر پورے بھارت دیش میں جشن کا ماحول ہے ہاپڑ میں ہیوان نے دوسرے کو مٹھائیا کھلا کر جشن منایا ہے دیکھیں ہیوان کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جشن منا کر ہیوان نے پردان منٹری موڈی کا دھنیوا دیا ہے دیش کا سینہ واقعی میں چپن انچ کا ہو گیا پورا دیش آج گوروانویت میں احسوس کر رہے ہیں الگ الگ ہی سو سے جو تصویریں آ رہی ہیں وہ دیکھیں آپ جشن منایا جا رہا ہے سرجکل سٹرائک پچھلی بار ہوا تھا تب بھی تصویریں آپ نے ایسی دیکھی تھے ایک بار پھر سے جو ایر سٹرائک کیا گیا ہے وائسینہ کی طرف سے اس کے بعد بھی دیش گھر سے جشن کی تصویریں آپ کو ام لگاتار دکھا رہے ہیں اب گھر میں خوش کر وہاں پر آتنکیوں کو جو ڈھیر کیا گیا ہے وہ تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں گھر میں خوش کر بھارتی وائسینہ کی بڑی سٹرائک پاک کے کئی آتنکی ٹھکانے دھوست کیے گئے ہیں مزفر آباد میں چکوٹی میں بھارت پاک یود کے بعد یہ حملہ ہے سب سے بڑا بھارت پاک یود کے بعد جیش کے لانچک پیٹ کو دھوست کیا گیا لانچک جو پیٹ تھے ان کو بھی دھوست کیا گیا بارہ دین بارہ ویمانوں سے بدلہ لیا گیا ہے جیش کے الفاتری کنٹرول روم کو تباہ کیا گیا نسنا بوٹ کیا گیا مزفر آباد میں چکوٹی میں پلوامہ آتنکی حملے کے بعد پی ام موڈی نے دی تھی یہ خلی چھوٹ اس خلی چھوٹ کا ہی نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں وائسینہ نے صبح ساڑھے تین بجے لوسی کو پار کر دیا اور وہاں جا کر موہ تو جواب دیا حملے میں دو سو سے تین سو آتنکیوں کے مارے جانے کی خبر ہے پاکستانی سینہ کے پانچ جوان بھی مارے گئے ہیں ایسے خبر لانچنگ پیٹ پر موجود سبھی آتنکی مار گرائے گئے بڑی کامیابی بھارتی افوائی سینہ کی سب سے بڑی سٹرائک اسے آپ کہہ سکتے ہیں اتنا بڑا سٹرائک کارکل وار کے بعد بھی نہیں ہوا رلڈ کنیتھا چودھری عجیز سنگھ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں فو لائن پر راشترہ ادھاکش آرلڈک سیدھے ان سے بات کھلیتے ہیں سب سے بڑی کاروائی یہ ہو گئی ہے پولواما اٹیک کے بعد بارہ دن میں ہی جواب پاکستان کو ہم بڑھائی دیتے ہیں اپنے اے فورس کے پائلٹس کو اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے ٹیرر کیمپس پر اٹیک کیا پورا دیش آج ہمارے سینہ کے ساتھ ہے سرکار جو بھی قدم اکھائے گی اس سلسلے میں پورا دیش ان کے ساتھ سر آپ مانتے ہیں کہ دیش کا سینہ واقعی میں چھپن انچ کا آج ہو گیا ہے کھیک سے سنائی نہیں دیا مجھے آج آپ بھی مان رہے ہیں آجید جی کہ واقعی میں دیش کا سینہ چھپن انچ کا ہو گیا اس بڑے ایکشن کے بعد سوال وہ نہیں ہے سوال یہ ہے یہ جروری تھا اور یہ ہوا آئی اچھی بات ہے اور ہم ٹیرر کیمپس کو ہم نے اٹیک کیا ہے یہ بہت ایک اچھا سنکیت اس کو پاکستان کو ملے گا اچھا جواب رہی ہے جوتریہ جی جی آپ ہی تو یہ صرف شروعات ہے اس کو کہہ سکتے پاکستان کی تباہی کی اور صرف ایک قدم ہے یہ سینہ کی طرف سے سنیں بچ میں نے کہہ دیا باقی ابھی آپ دیکھئے اچھی بات ہے ہم کو کنسسٹینٹلی کام کرنا پڑے رہا اس دشاہ میں آپ سرانک کا دیش اس وقت ٹھیک ہے سرانک کر رہا ہے سینہ کی عجید جی بلکل بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے تو پورے دیش میں جشنے کا ماحول ہے الگ الگ پرتکریائیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور اب دیکھئے لگاتار پاکستانی آتنک وادیوں کو ختم کرنا بہت بڑی کامیابی بھارتی وائسینہ کے لیے بارہ ویمانوں سے بارہ دن میں ہی بدلہ لے لیا گیا ہے اور لگاتار دیش کے اندر سے جو آوازیں آ رہی تھی جو بدلے کی بھاونہ تھی جو بھاونہوں کا غبار اٹھا تھا چیالیس شہادتوں کے بعد سے اب یہ ایکشن لیا گیا ہے بڑی کاروائی ہے لیکن اس بڑی کاروائی کو ابھی صرف ایک نظیر مانا جا رہا ہے اس کے بعد اور بھی بہت کچھ پاکستان کو دیکھنے کو ملے گا حالانکہ اس کے بعد سے ہر کمپ ہے لگاتار وہاں سے جو تصویریں جاری کی گئی ہیں اس میں بھی یہ ذکر کیا گیا کہ بھارت کی طرف سے ایکشن لیا گیا کاروائے کی گئی ہے اور بھارت نے وہاں پر جو بائسینہ وہاں پر پہنچی پاکستان کے اندر گھسکے ایکیس منٹ تک وہاں پر بمباری لگاتار کی گئی وہاں پر جیچر کے کئی ٹھکانوں کو نسطنہ بود کیا گیا مزفر آباد چکوٹی والاکوٹ وہاں پر الفاتری کنٹرول روم کو نشانہ بنا کر ان کو دھوست کیا گیا ہے بھارتی وائسینہ کی طرف سے لگاتار سرانہ لگاتار اسی پر بلدیو سنگھ اولاک جی ہمارے سار جو چکے ہیں اوتر پردیش کے منتری ہیں سر دیکھئے جس کا انتظار تھا جس کاروائی کا انتظار تھا پورے دیش کو وہ کاروائی اب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جی آواز پہنچ رہی ہے اولاک جی صاحب آپ کے پاس پہنچ رہی پہنچ رہی جس ایکشن کا انتظار تھا دیش کو وہ ایکشن سینہ کی طرف سے کر لیا گیا موڈی جی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے جو بھی دیش کے ساتھ جوانوں کے ساتھ جو بھی اتنی بڑی کاروائی کری ہے تو پورا جنتہ کو ہندوستان کی جنتہ کو مانیے موڈی جی پہ وشواس ہے اور پہلے بھی انہوں نے اسٹائیک کری تھی اور اب بھی اور اس کے آجے بھی کرنا پڑے گا پونٹ اور جواب دے کے ان کا ناک میں دم کرنے کے لیے ہمارے پردان مانتی جی بھکشم ہے اور اپنی نیٹی کے انصار شور مچانے کی جرورت نہیں کام کرتے اور میں کہنا چاہوں گا آئیس ماجیم سے کہ ہمت نہیں پڑے گی پاکستان کی ان گندے اور ان دکیتوں کو پالنے کی یا تو وہ خود ہی رہیں گے یا پھر گندے بلکل اولک صاحب دیکھئے پاکستان کی طرف سے اوری آٹیک کیا گیا بھارت نے سرجیکل سٹرائک کر کے جواب دیا پولواما آٹیک ہوا ائر سٹرائک کر کے جواب دیا پاکستان کو آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بھارت جو بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے دیکھیں بھارت جو ہے بھارت سارے دیشوں کا سمبان کرتا ہے مگر یہ نہیں ہے کہ ان کے جوانوں کے ساتھ ایسا ہاستہ ہو جو ہندوستان کی رکھا کے لیے رات دن ایک کر کے اپنے سردیوں میں جاڑے میں گرمی میں پورے ہندوستان کی رکھا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اتنا بڑا ہاستہ ہو جانا ہے